موسیقی 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 کے ساتھ اس قدر مارا کہ ان کے بیس فوجی جنم واصل ہو گئے تھے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انڈیا نے چینی افواج پر فائر کھول دیا لہذا انڈیا کے وزیری دفاع جے شنکر کو چین کا یادرہ کرنی پڑی اور وہاں جا کر مافی مانگی نہ صرف مافی مانگی بلکہ ایک نیا معایدہ سائن کر گیا ہے اور اس میں پھر سے اس معایدے کو رینیو کیا گیا کہ اب ہم پھر ایک معایدہ کرتے ہیں کہ ہم لے سی پر فائرنگ نہیں کریں گے لیکن اس معایدے میں لے سی کے الواز کو ختم کر دیا گیا تھا اور انڈیا مجبور تھا اس پر دسخط کرنے پر لے سی کی جگہ اس کو بارڈر آئریا قرار دیا گیا تھا یعنی حمد ہے تو آؤ آگے آ کر ہم سے لے لو ہماری حمد ہوئی تو ہم آگے جا کر لے لیں گے اب کوئی لے سی نہیں ہے یہ لائن آف ایکچوال کنٹرول نہیں ہے بلکہ یہ بارڈر آئریا ہے اور بارڈر آئریا جس کی لا ٹھیک اس کی بینس جس کا احمد پڑتی ہے آکے لے نظرین اب انڈیا لڈاک سے باگنے کا بہانہ ڈونڈ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر سب زیرو ہو چکا ہے اور اس سب زیرو ٹیمپریچر میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچاس ہزار افواد کے پاس صرف چھبیس ہزار گیر ہیں جو وہ اس موسم میں وہاں پر رہنے کے لیے پہن سکتے ہیں اور گزار سکتے ہیں سب زیرو ٹیمپریچر میں آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے فریزر میں کوئی مرک وغیرہ کوشت وغیرہ لگا دیا ہو یا کوئی سبزی وغیرہ لگا دی ہو اور جب آپ اس کو باہر نکالیں تو وہ پتھر بن چکی ہو نظرین انڈیا ہمیشہ سے جھوٹھے دعوے کرتا آ رہا ہے اور اپنی عوام کو بے وقوب بناتا آ رہا ہے بلیک ٹاپ یا ہلمنٹ ٹاپ پر انڈیا کا قبضہ ہوا تھا یا نہیں یہ اب بات واضح ہو چکی ہے کہ کبھی بلیک ٹاپ اور ہلمنٹ ٹاپ پر انڈیا کا قبضہ ہوا ہی نہیں تھا اب انڈیا چونکہ اسے خود ہی پیچھے آٹ چکا ہے کہ ہمارا بلیک ٹاپ اور ہلمنٹ ٹاپ پر کوئی قبضہ نہیں ہے اور ہم چھوٹی چھوٹیوں پر ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں ہم مولڈو بیس پر نظر رکھ سکتے ہیں اور چین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نظرین اگر یہ اتنے جوگے ہوتے تو یہ کبھی معاہدہ نہ کر کے آتے اور یوں سرنڈر نہ کر کے آتے کہ لائن آف ایکچر کنڈرول کو بارڈر ایریا تسلیم کر کے آتے اب آجے تھے پاکستان کی طرف تو پاکستان کے ساتھ بارہ اور تیرہ نومبر کو انڈیا نے ستارہ مختلف مقامات پر فائر کھول دیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان نے برپور جوابی کروائی کی تھی اور ان کی تمام سرنڈی چوکیوں کو اڑا دیا تھا چودہ نومبر اور اب تک انڈیا کی طرف سے چونکی آواز بھی نہیں آئی اس کی وجہ یہ کہ انڈیا کو اتنا نقصان پہنچا دیا ان کا اتنا جانی امالی نقصان ہوا کہ انڈیا اب سانس لینے کے قابل نہیں رہا یہاں میں آپ کو ایک بات بتایا چلوں کہ تمام ان کی چوکیوں کو نیست و نبود کر دیا گیا تھا اور نیست و نبود ہونے کے بعد پاکستان اگر چاہتا تو ان کی اوپر قبضہ کر لیتا اور یوں آگے بڑھتا چلا جاتا مگر پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن سے رہنا چاہتا ہے امن سے رہنے دینا چاہتا ہے انڈیا کو سبب سکھایا جاتا ہے ہر دفعہ مگر انڈیا اس بات کو بھول جاتا ہے اور بھول کر پھر گلتی کر جاتا ہے بھول کر پھر اس کو ایک جھوٹ کو سپانے کے لیے اس کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ جھوٹ اس کے کیوں کے پاؤں ہی ہوتے ہیں اس لیے چھپتا بھی نہیں ہے تو انڈیا کو مزید سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے ستائیس وروری کے بعد بہترین موقع تھا جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہم نے اس حملے کا جواب دیا تھا اور اس وقت مقبوضہ قسمیر کو آزاد کرانے کا بہترین موقع تھا کیونکہ انڈیا نے پنگا خود لیا تھا اور ہم نے اس کا جواب دیا تھا ریٹیلی ایٹ کیا تھا پھر وہ وقت گیا بارات گئی بات گئی اب اگر انڈیا نے کسی قسم کی ہماکت کی تو اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا جس طرح آزربائی جان نے آرمینیا کو دیا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان ٹیک آؤ